موسیقی ہمارے پیارے دیکھنے والوں کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم اور چاند رات مبارک 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 آپ کو بھی چاند رات مبارک ماشاءاللہ آج تو تین تین چاند نکلے میں معاف کیجئے گا ہم دونوں چاند ہیں یہ چاند گرہن ہے اے یوں بڑھ کی سمجھ پکر آئے ہو جاندر یہ سنگلی کو آجیں دے کیونک کانو تو پڑھ کے پچھلے جاندریں گے بچے رو رہے ہیں امی آندہ نہیں ٹوردہ نہیں پیچھو دیا لٹا جوکا پیچھو دیا لٹا جوکا مزدود دی ریڈی انگر ریڈ دے آجے نیاں بہت بیر سے ہمیں بکرا کہا جا رہا ہے ان کو شیر اور بکرے کی پہچاند بتائیے نہیں نہیں چاچا ہے شیر ہے پیچھلے افتے دی پوچھلے بڑھ بھائی ہلو آپ کو میری آنکھیں اور آپ کو دیکھنے والوں کو سلام علیکم اور ماتی کہنے دی پوچھل جھڑ دے اپنے آج کے مہمانوں کو بلاتے ہیں آج چاندرا سپیشل ہے اور آج ہمارے جوائن کرے گی ایک ایسی فلم کی ٹیم جن کی فلم کل ریلیز ہو رہی ہے سب سے پہلے ایک بڑے زبردست گوڈ لکنگ سے ہیرو کل ڈیبیو ہونے جا رہا ہے ان کا فلم جانان سے تشریف لا رہے ہیں جناب بلال اشرف اور اب ہم بلائیں گے اس فلم کے اندر اپنے ڈیبیو کرنے جاری ہے اتنی چھوٹی سی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے ان کو کہیں سکول میں ہونا چاہیے تھا یہ فلم میں کہاں ہوگا آپ سب کی تعلیوں میں ہنیہ آمیر پیلیویجن پہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں کال آپ سنما سٹین پہ دیکھیں گے آپ سب کی تعلیوں میں علی رحمان خان دیکھنے میں ہیرو لگتے ہیں آپ اور کاس تو اتنی زبردست اور گوڈ لکنگ ہائی ہے مگر کمال یہ ہے کہ فلم کی پروڈیوسر جو کہ خاتون ہیں ہاں وہ بھی سٹار ہیں اب سب کی تعلیوں میں فلم کی پروڈیوسر جو کہ ایک زبردست ٹی وی آکٹریس بھی ہیں حریم فاروق نواب صاحب ہاں 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 کیا شہر ہوگے دم ہاں 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 ہا کسے بتائیں کہ سب سے پیاری ہے ہانیاں پائے تو کھا لیے ہیں اب سریاں ہیں کھانیاں کچے ایسا ذہین آدمی ہے ایک گھٹر میں گھس کے دوسرے میں سے نکل کے کے اندر لاؤ جی پہلی سٹیج میں پار کر رہا ہے تو آپ نے علی رحمان اور ان کے علی حریم کیلئے کچھ سے سوچا علی رحمان کے لئے تو بڑا ہی مختصر شہر ہے میری جان تیری جان علی رحمان طبیعت سے بھی لگتی ہے حلیم حلیم آرے واہ آرے واہ نان بھئیہ طبیعت سے بھی جو لگتی ہے حلیم کام کی وہ دھنی ہے نام ہے حلیم تو اکیرہ ہی تالی بجاہاں حانیہ یہ تو بالکل نہیں لگتی کہ گیم فلموں میں ٹی وی پر کام کرتی یہ دیکھ لیں حانیہ یہ کیا ہے سب سے پہلے آپ آج بتائیں یہ تو چلیں تینوں ایک ایکٹرز ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے شوق ایک دم پیدا ہوا میں تو خیر عرام سے کافی پڑی تھی گھر پہ عرام سے پڑی تھی کس نے آپ کے عرام میں خلل کیا ہمارے ایک اور پڑیوسر ہے امران کازمی انہوں نے مجھے انٹرنیٹ پہ دیکھا میری ایک دو ویڈیوز تھی ڈب سمیش کی تو انہوں نے وہاں سے مجھے دیکھا پہ کانٹاٹ کیا کہ آئیں اور آپ مانگی نہیں پہلے مجھے لگا کہ مزاق کرے ایک دو دفعہ میں نے فون بھی کٹا کے یہ رونگ کال ہے شاید تو لیکن وہ کافی سیرس تھے اور آپ سیدھا ایک دم فلم کے اندر آگئی جی تو یہ کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے میں نے دل کی بات تھی کیونکہ میں جب سے یہ شوشیرہ نے سب لوگ یہی پوچھتے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں اپنی بڑے سے کہا گھرے مجھے گلوکوز لگی یہ اب وہاں سے تو بتا نہیں کیسی لگتی ہوں گی یہاں سے لگتا ہے لکھا ہوا ہے ون زیرو ون سر تو آپ بھی کل ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں پہلی فلم ہونی کچھ اور تھی ہو یہ گئی یہ ایک بڑا کمال مگر اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے بلال کو انٹیزمنٹس کے انہیں بہت زیادہ دیکھے ہیں بہت سے ان کی اشتہار چلتے ہیں کچھ تو بہت مشہور بھی ہیں پتہ نہیں آپ ان کی ویسے دیکھتے ہیں مگر بلال آنے سے پہلی فلم آپ کو اپر ایک ٹیک بہت لگ چکا ہوا ہے کہ تو موس گوڈ لکنگ ہنگ تو یہ کیسا لگتا ہے کافی پریشر نہیں بن گیا پہلی فلم سے پہلے ہی پریشر تو ہے لیکن آئی ہوب کے لوگوں کو پسند آئے میرا کام کل فلم نکل رہی ہے اور میں تو بہت کانفیلنٹ انشاءاللہ سب کو ضرور پسند آئے گی جانان اسے پریشر نہیں کہتے اسے ایکسائیٹمنٹ ہے اچھا ایکسائیٹمنٹ بھی ہے یایس آف کورس ایسے آپ یوزیلی عید پہ کیا کرتے ہیں بکرے بکرے کرتے ہیں کتنے بکرے کر لیتے ہیں پانچے تو گری لیتے ہیں پانچے بکرے کر لیتے ہیں علی آپ بھی اسی قسم کی روایت رکھتے ہیں جی زبا کرتے ہیں بکرے ہاں ہاں انہوں نے نہیں کیا تھا آپ نے کلیر کر دیا جی جی فیملی کے ساتھ اور پھر بکرے مگر علی ایسے ایک بات بتائیں آپ تو شکل سے لگتے نہیں ہیں پہلی بات ہے کہ پاکستانی ایکٹر آپ تو ہالی ووڈ کے اندر کہیں پہ بھی نظر آسکتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا خان صاحب جب میں نے سمجھا آپ کہنے لگے کہ آپ شکل سے تو کسائی نہیں لگتے دیکھیں یہ گرین آئیڈ ایک لڑکا بہت پیارا فیس ہے انگریزی فلمنز نے نمبرہ دیا ہوجی مارٹنال آپ نے اصل میں ریسنٹلی رومانٹک روم کامز ہیں وہ دیکھی نہیں ہے اس طرح کے لڑکے روم کامز کے اندر ہیرو ہوتے ہیں ہم نے جو دیکھا ہمیں لنگ بھی تو سمجھ آتی نہیں آپ نے کہا کہ ٹوم کروز ٹیمی ٹوم ٹین ٹوم ہم نے تو یہ جو بچی بیٹھی ہوئے سامنے ایسے انگریز فلمنز میں ہر بلے پرابلم میں رہتی ہے ہلیکوپٹر آتا ایسے بکتریز ہوتے ہیں فلموں کے اندر فیسی سالگیرا اور یہ لوگ خوش ہے رہے ہے ہوتی ہمیں بطن دو باغے ہو پھر اسڈاں رہا ہے اور وہی رہا ہے اور ایسی ہیرونے آمدھیرہ میں گہ رہے ہوتے ہیں او میرا ہار یہ کیمنٹ کا ہار میں ایک پریشانی رہتی ہے بلکہ فائدہ بھی رہتا ہے کوئی I love you نہیں کہہ سکتا سب میٹم 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 کونسی بجا تھی جس کے ویسے آپ نے پروڈکشن شروع کی کہ I love you نہ کوئی کہہ سکے یا کہ پہلے آپ کو کیٹر کیا جائے دونوں باتیں نہیں تھی بجا یہ تھی کہ سنما ریوائیف تو کرنا تھا میرے خالے یہ بات غلط ہے کہ ایک سرٹن نیج پر جا کے آپ یہ کام شروع کرتے ہیں تو پہلے کر لیا تو تو آپ نے اپنے آپ کو خود کیوں نہیں ہرون لیا کیونکہ میرا بنتا نہیں رہا میں پروڈکشن سیکھ رہی تھی اس وقت میں کہہ رہی چودری صاحب آج کار پڑے لکھے بچے آرہے ہیں فلموں کے اندر پرفارمنس کا دور آگیا ہے ٹیکنگ بدل گئی ہے سائنٹیفک دور آگیا ہے یہ پرانی فلم ہے نہیں ہے کہ چودری صاحب اے اس کے لئے تو مانچ چوری ہوئی ہے تا کنڈو کلائی وہ ہوتے رہندے صاحب آج کنڈو پنچ پڑتا تو دو سیکنڈ لگ دیں گرتے میں تھباللاوچھا دوبہ ڈوبہ 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 یبا بام کھرونے یبا بام کار سیفر میں دیکھ رہے ہیں یبا بام پرانے دور میں تو بچاروں کو ان کی ہمت ہی میں انہیں کہوں گا کہ پرانے کیمرے پرانے لینز پرانے مایک پرانی ٹیکنگ پر لوگ انہوں کو پٹھا کے رکھتے تھے آہ میں نکل لانگا آہ میں کسے اے شہر رکھنی آہ چاہ کسوں انہوں کو سونا پیا انہوں کو تھا کسوں نے پہلے کیا پیا ہے تو دگا مہاں دے پیرا سی اے شہر رکھنے پلیز آیا ہمیں بتائیں گے اگر ہمیں کیا کیا رول دینا تھے نہیں سر آپ لوگ خود دیسیر رول دینا سی